دوستو آج ہم آپ سبھی کے لیے سری کشن کے دوارہ بتائیں گے ایسی باتیں بتائیں گے جسے سن کر آپ کے رگوں میں کھون نہیں بلکہ سفلتہ پانے کے لیے جنون دوڑنے لگیں گے جس سے آپ کے اپنے منجل تک پہنچنے میں جیادہ دوری تیہ نہیں کرنا ہوگا بلکہ اپنے محنت کے دم پر کم سمیہ میں ایک بہتی بڑی مقام کو حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں سری کشن کے ان باتوں کو جس سے ہمارے اندر میں ایک سفلتہ کے پرتی امید کی کرن کو ہمیسا جگائے رکھے گا اور ہمارے جیوان میں ایک نئی جندگی کی شروعات کریں گے سری کشن کہتے ہیں اتیت کا گھاؤ ایک گہرے گھاؤ جیسا ہی ہوتا ہے ٹھیک تو ہو جائے گا پر نیسان جرور رہ جاتا ہے ایسے میں آپ اسے دیکھ کر اس سے سیکھ لے سکتے ہیں کہ دوبارہ ایسی گلتی نہ ہو یا اس سے بھی گہری چوٹ کھا سکتے ہیں اس گلتی کو دوبارہ دورا کر اس لئے اتیت کو کوئی بھول نہیں پاتا ہے مگر اس اتیت کو اپنے ورطمان اور بھویسے سے کھلوار کرنے سے روک جرور سکتا ہے اگر بیدے ہوئے کل کے ساتھ اچھی یادیں جڑی ہو تو انسان انہیں نہیں بھولانا چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ ان یادوں کو جیے اور کچھ بڑی یادیں ہو تو انہیں وہ بھولانا چاہتا ہے تو بڑی یادوں کو بھولانے کے لیے آپ کا سکاراتمک ہونا بہت جروری ہے کیونکہ انسان اپنی سوچ سے ہی طاقتبر بن سکتا ہے سری کشن کہتے ہیں اکاغرتہ سے کام کیجئے آپ کو پانی کی طرح لگاتار بہنا ہوگا چاہے راستے میں کتنی بھی مسکل کیوں نہ آئے ان سے ٹکراتے ہوئے آپ کو لگاتار آگے بہتے رہنا ہوگا یہ دنیا کا نیم ہے آپ جب بھی کسی سے کوئی سجھاؤ مانگنے جاؤگے تو آپ کو وہاں سے نیراثہ ہی ہاتھ لگے گی کچھ ہی لوگ ہوں گے جو آپ کے کام کو سمجھیں گے اور آپ کو آگے بڑھنے کے لیے پریریت کریں گے نبی پرتیسط لوگ تو آپ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گے آپ کو حتوط ساہیت کریں گے آپ کا آدم وشواس کم کریں گے پر آپ کو تو خود پر خود کے کام پر خود کی کوسل پر خود کو سب سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے سفلتا کی راہ میں چلتے چلتے سنگھرسوں کا پہاڑ چڑنا پڑتا ہے یا ہی مصیبت آ جائے بیٹھ کر ٹھہر کر سوچ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے کمجور ہوتے ہیں وہ لوگ جو سنگھرسوں کا پہاڑ آدھا چڑھ کر بھی واپس پیچھی کی اور چل پڑتے ہیں ٹھہرے ہوئے پانی کو دیکھ کر کبھی یہ مت سوچنا کہ یہ کبھی بہن نہیں سکتا جب اس کا وقت آتا ہے تو فان کی طرح لگاتار آگے کی اور بہتا چلا جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار جب کبھی ہمت ٹوٹنے لگے تو تھوڑا ٹھہر جانا تھوڑا سا سوچنا پھر اپنے دماغ کا استعمال کر کے آگے بڑھنا یہاں آپ کی سنگکلپ سکتی آپ کے کام آئے گی سفلتہ آپ کے قدموں میں ہوگی بھلے ہی دیر سے ملے گی پر ملے گی جرور بس خود پر یقین رکھنا سری کشن کہتے ہیں جب بھی آپ کچھ اچھا اور نیا کرنے کی سوچو گے تو آپ کے راستے میں کئی سارے مصیبتیں آئیں گی خراب سے خراب پرستیتی آپ کی سامنے آتی جائے گی جو آپ کے آتم بسواس کے استر کو گرائے گی اس پرستیتی میں آپ کی کیوں اور کیسے یہ دو سبت آپ کو طاقت دیں گے آپ کا سکتی بڑھائے گا آپ کو مانسک روپ سے طاقتور بنائے گا ہر پرستیتی سے لڑنے اور کرنے کی طاقت دے گا اور یہی صحیح سمیہ ہوتا ہے خود کو جاننے کا خود کے آتم بسواس کے استر کو جاننے کا اس وکٹ پرستیتی میں یا تو انسان پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے یا اپنا مارک بدل لیتا ہے یا پھر اپنی سفلتا کا خواب ادھورہ چھوڑ دیتا ہے اور دوسری اور جو انسان ڈٹ کر ہر پرستیتی سے لڑ کر سہ کر اپنا پورا کام پوری مانداری سے کرتا ہے وہ نکھڑ جاتا ہے اور سفلتا کو پاتا ہے جب ہم نئے کام کرتے ہیں تو ہم سے چھوٹی گلتیاں ہوتی ہیں لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بار بار ہونے والی گلتیوں کی وجہ سے ہار مان لیتے ہیں انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ جس کام میں وہ بار بار اصفل ہو رہے ہیں وہ کام کرنا ان کے بس سے باہر ہے لیکن جو لوگ اپنی گلتیوں سے سیکھنا جانتے ہیں وہ کبھی ہار نہیں مانتے ہیں اگر ہم کچھ نیا سوچ سکتے ہیں تو ہم اسے کر بھی سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ہمیں اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے ہم اکثر اپنی ناکام یاوے کا موکھے کارن دوسروں کو مانتے ہیں اپنے جیبن میں پیچھے مڑ کر دیکھیں آپ کو کیا کیا نہیں ملا ان کے کارنوں کو جانیے اگر آپ کسی دوسروں کو کارن ٹھہرائیں گے تو اس میں اُلج جائیں گے ٹھیک سے یہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ آپ نے کیا کیا گلتیاں کی اگر پاسٹ میں آپ نے کسی اور کو اپنے جمعیداریاں اٹھانے دی تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ رہی ہوگی اور جب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے تو اسی بقت سے اپنے جمعیداریوں کا بوجھ خود سے اٹھانا شروع کر دیں آپ جو کر رہے ہیں اس کی جمعیداری اگر آپ خود نہیں لیں گے تو پرنام کبھی بھی آپ کے من مطابق نہیں ہوگا اور آپ ہمیشہ آسنتوشت رہیں گے آپ جو جندگی جی رہے ہیں جیسا جی رہے ہیں وہ آپ کے دوارہ بنائی گئی ہے اسے برا یا بہتر بنانا ست پرتیست آپ کے ہاتھ میں ہے یدی آپ کو دوسروں کی اپیکشہ دیر سے سفلتا ملتی ہے تو اداس مت ہونا محنت جاری رکھنا جس دن آپ کو سفلتا ملے گی اس دن اتنا زیادہ اور اتنے لمبے سمجھ کے لیے ملے گی کہ آپ کی آگے آنے والی پیڑھی کے لیے بھی کم نہیں پڑے گا اور دنیا آپ کی محنت کو یاد رکھے گی اکثر جو چیز جلدے مل جاتی ہے وہ اتنے ہی جلدی چلی بھی جاتی ہے اس لئے تھوڑا دہری رکھیں اور محنت کرتے رہیں ایک سمیہ کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک جبان لڑکا رہتا تھا اور وہ اپنے آلسپن اور کام چوری کے لیے مسہور تھا سبھی گاؤں باسی اسے آلسی کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ وہ پورے دن ایک پیڑ کے نیچے پڑا رہتا اور لیٹتے لیٹتے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچتا اور اچھے اچھے سپنے دیکھتا اس کے دن ایسے ہی آلس میں گجر رہے تھے لیکن ایک دن اس گاؤں میں ایک سادھو آئے جو کہ اگلے تین دنوں تک اسی گاؤں میں ٹھہرنے والے تھے وہ دن بھر لوگوں سے چندہ کرتے اور لوگوں کو عبدیش دیتے اور رات میں گاؤں کے باہر بنے مندر میں آرام کرتے وہ سادھو جب بھی دان لانے جاتے اور رات کو واپس آتے تو وہ سادھو ہر وار اس جوان لڑکے کو اسی پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا پاتے سادھو دو دنوں تک یہ سب دیکھتے رہے وہ سادھو سمجھ گئے کہ یہ لڑکا مانسی گاؤں کا گلام ہے تیسرے دن جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو وہ اس لڑکے کے پاس گئے جو ابھی بھی اس پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا تھا سادھو نے لڑکے سے کہا بیٹے میرے پاس تمہارے لئے ایک کام ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس پہاڑے کے چوٹی تک جاؤ اور وہاں سے میرے لئے ایک پنکھ لے کر آؤ لڑکے نے لیٹے لیٹے ہی اپنا سر پہاڑی کی طرف کیا اور اپنی نظر اس پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے کیا اور اس نے سادھو کی طرف دیکھا اور اپہاس لیتے ہوئے کہا یہ اسمبھا ہے میں اس پہاڑے کے اوپر تک نہیں جا سکتا میں بہت آل سی ہوں سادھو نے مسکراتے ہوئے کہا ارے مجھے جس پنکھ کی تلاس ہے وہ اس پہاڑی کے سکھر پر نہیں ملے گا وہ تو اس پہاڑی کے دوسری طرف ایک گاؤں کے اندر ملے گا جس کے لئے اس پہاڑی کے سکھر تک چڑھ کر پھر نیچے اترنا ہوگا لیکن وہ کوئی سادھارن پنکھ نہیں ہے وہ ایک ایسا پنکھ ہے جسے تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا وہ پنکھ بہت سندر پنکھ ہے جو روسنی بکھیڑتی ہے سادھو کے ان باتوں سے اس لڑکے کے اندر اتصاہ بڑھ گئے اس نے آج سے پہلے ایسے پنکھ کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا اور ایسے رومانچک سفر کے بارے میں سن کر وہ اندر ہی اندر اتصاہی تھو گیا اس لئے اس نے سادھو کے چنوتی کو قبول کیا اور وہ پہاڑی کی طرف چل پڑا لیکن چڑھائی بہت لمبی اور مسکل تھی جلد ہی لڑکے کا شریر تھکنے لگا سانسے پھولنے لگے اور شریر سے پسینہ بہنے لگا لیکن پھر بھی اس نے چلنا جاری رکھا وہ جیسے جیسے اوپر چڑھتا گیا اسے خوشی محسوس ہونے لگی جیسے اس نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا آخر کار جب وہ کڑی محنت اور لمبی کوشیسوں کے بعد پہاڑی کے سکھر پر پہنچا تو وہ پوری طریقے سے تھک چکا تھا لیکن وہ بہت خوش تھا اسے اندر سے آتم سنتوشتی کا احساس ہو رہا تھا اس کے چہرے پر یدھہوں جیسی مسکان تھی جیسے اس نے کوئی یدھ جیت لیا ہو پھر اس نے پہاڑی کے سکھر سے نیچے دیکھا اس کے سامنے ایک بہتی منموحک نجارہ تھا لیکن اصلی چنوٹی آگے تھی کیونکہ اسے پھر اس پہاڑی سے نیچے بھی اترنا تھا اور اس گفہ کو بھی ڈھوننا تھا جس میں پنک ملنے کی بات کہی گئی تھی نیچے اترنا بہتی زیادہ مسکل اور کترناک تھا کیونکہ ڈھلان بہتی گہری تھی اور چڑھائی کے سمیں لڑکا بہتی بار لڑکھر آیا اور گرا بھی تھا تو ڈر بھی اس کے اندر تھا لیکن سادھو کو وہ پنک لاکے دینے کی وعدے کی وجہ سے وہ لگتا راگے بڑھتا رہا کافی خوج اور کڑی محنت کے بعد جب وہ انت میں گفہ تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پنک وہیں پڑھا ہوا تھا جو کی اوپر ایک بڑی سراغ سے آنے والی روسنی کی وجہ سے چمک رہا تھا پھر اس نے اس پنک کو اٹھایا اور اس کے سندرتا کو دیکھتا ہی رہ گیا وہ کافی دیر تک پنک کو ہی گھوڑتا رہا لیکن پھر اچانک اسے یاد آیا کہ مجھے تو واپس بھی جانا ہے اس نے خود کی طرف دیکھا وہ پوری طرح سے تھک چکا تھا وہ چنتہ میں بڑھ گیا کہ وہ پہاڑ کیسے چڑھے گا اور وہ سادھو تک پنک کیسے پہنچائے گا ایک پل کے لیے وہ ہار ماننے کے بارے میں سوچا لیکن اسے وہ خسی اور گرو کی بھاونا یاد آ گئے جو اس نے پہاڑی کے سکھر پر پہنچ کر محسوس کیا تھا اسے احساس ہوا کہ اس کے اندر اس سفر کو دوبارہ پورا کرنے کی طاقت اور مجبوطی ہے وہ دوبارہ پہاڑی پر چڑھنے لگا اس کے ماں سپیسیوں میں درد ہو رہا تھا کمجوری کی وجہ سے پیر کانپ رہے تھے سانس پھول رہے تھے وہ کئی بار لڑکھرا کر گر بھی پڑا لیکن اس نے ہار نہیں مانی وہ خود کو آگے بڑھانے کے لیے لگاتا اور اتصاہیت کرتا رہا اتھک مہنات اور گھنٹوں کی کڑی کوشیسوں کے بعد جب وہ سادو کے پاس پہنچا اور ان کے ہاتھوں میں وہ پنکھ رکھا تو اس کے خسی کا ٹھیکانہ نہ رہا اسے محسوس ہوا کہ اس نے آج اپنے آلس پر کابو پا لیا ہے اور کچھ بڑھیا کر کے دکھایا ہے اس کے چہرے پر اتنے خوشی اور سنتوشتی کا بھاؤ دیکھ کر سادو مسکرائے اور بولے بہت بڑھیا میرے بچے آج تم نے جیون کا بہت ہی مہتپورن سبق سیکھا ہے کہ آلس ایسی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ آلس ایک چناؤتی ہے جسے دور کرنا ہوگا یہ ایک بادہ ہے جسے پار کرنا ہوگا اور آلس کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اپنا پہلا قدم اٹھانا ہی ہوگا اپنے مقصد کی طرف چلنا ہی ہوگا اور تب تک چلتے رہنا پڑے گا جب تک کہ آپ اپنے لکشی کو حاصل نہیں کر لیتے لڑکے نے سادو کے سبدوں کی گہرائی اور ان کے مقصد کو سمجھتے ہوئے ہاں میں اپنا سر ہی لیا آج اسے احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ ہی بڑی اور مہان چیزیں کرنے میں کاویل تھا لیکن اس کے آلس نے اسے روک رکھا تھا اب وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس راستے میں آنے والی کسی بھی بادہ کو وہ دور کرنے کی طاقت اور مجبوطی ہے اس کے بعد سادو نے اس لڑکے کو آثرباد دیا اور اس گاؤں سے چلے گئے اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے لکش اصمباب لگنے کے بعد بھی اگر ہم اسے پورا کرنے کے لیے خود کو آگے بڑھاتے تب ہم اپنے اندر ایسی طاقت اور مجبوطی کی خوش کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم کبھی نہیں جانتے تھے آلسپن پہ کابو کرنے کے لیے ہمیں خود کو چنوتی دینی چاہیے اور بھرا سپنا دیکھنا چاہیے پھر چاہے اس سپنا کو پورا کرنے کے لیے کتنی ہی مسکل کیوں نہ ہو ہمیں لگاتار آگے بڑھتے رہنا چاہیے بادھاؤں اور اسفلتہ کے باوجود مجبوط رہنا چاہیے ہمیں اپنے لیے ایک نیم بنا کر اس پر ٹکے رہ کر اپنی منچل کو پانے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے آپ کو سفلتہ عوض سے ملے گی دوستوں اس ویڈیو میں بس ہتتا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا جائے سری کشنا